اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نئی تیعینات ہونے والے آئی جی پنجاب رو سردار علی خان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عمر بخت سے جی عمر بخت جی فائک میں اس وقت موجود ہوں سینٹرل پولیس آفیس لہور میں آج نئی تیعینات ہونے والے آئی جی پنجاب رو سردار علی خان نے اپنا چارج سنبھالا سی پی آفیس آمد کے موقع پر انہیں پولیس کے چاکو چپن دستے نے سلامی پیش کی اور اس حوالے سے انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پولیس ٹیشن کی اصلاح کرنا اور عوام کا پولیس پر اعتماد بحال کرنا ان کی اولین ترجیحات میں سے ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فورس اورینٹیڈ پولیس سے سرویس اورینٹیڈ پولیس پرسیپشن بیلڈ کرنا بھی ان کی ترجیحات میں شامل ہے خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس نے ویمن سیفٹی ایپ کا اجراح کیا ہوا ہے لیکن اس حوالے سے مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی پولیس ریفارم سے پہلے سب سے پہلے تھانے کی ریفارم کرنا ضروری ہے جی فائک جی شکریہ پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے کیمرو کی فنکشننگ کے حوالے سے پوچھے کے سوال پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جلد سیف سیٹیز آتھورٹی کے تمام کیمرے آپریشنل ہوں گے اس میں میڈیا پنجاب سیف سیٹی کی حوالے سے کبھی انہوں نے ہم سے فیڈبیک لیا نہیں وہ چلا دیتے جب میں اور کامران گئے تو اس وقت جو کیمرے اس وقت آپریشنل تھے وہ ساڑھے تین چار ہزار کے قریب تھے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہواوے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو لگایا ان کے ساتھ کوئی مختلف کنٹریکچل ایشوز پہ میس انڈرسٹینڈنگ ہوئی انہوں نے پہلے جو آپریشنل اور مینٹیننس کا کام تھا تھوڑے دن کیا پھر انہوں نے بند کر دیا ہم نے آکے پوری کوشش کی کہ ایک تو جو آپریشنل کاسٹ ہے اس کو ہم نے ون تھرڈ کیا نمبر ٹو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ساڑھے پانچ ہزار کیمرے آپریشنل کیے اور اس میں باقی جو کیمرے ہیں جو ابھی باقی رہ گئے ہیں وہ تقریباً دو ہزار کی قریب ان کا سافٹ ویر ان کا ہارڈ ویر کا جو پرابلم ہے وہ پروپرائٹری ایشو ہے ہواوے کے ساتھ ہماری نیگوشیشن مکمل ہو چکی ہے اور اس میں تین قسم کی کمیٹی ہیں جو جا آپ سیف سیٹی کو دیکھتی ہیں ایک منیجمنٹ کمیٹی ہے جس کو آئی جی ہیڈ کرتا ہے ایک ایگزیکٹیو کمیٹی ہے جس کو چیف سیکٹری ہیڈ کرتا ہے اور ایک آتھارٹی ہے جس کو چیف منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں تو وہ جو پیکج ہے جو کہ بہت ہی اچھا پیکج ہے پی ایس سی کے لیے گورنمنٹ کے لیے اس کو آتھارٹی نے لکمنٹ کر دیا ہے اب وہ نیکس کیبینٹ میں جائے گا اور وہ سار جب اپروول ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ اپنا کام او این ایم شروع کر دیں گے تمام کیمریز اپریشنل ہو جائیں گے تمام جو آپ کو سکرینیں لگی ہیں وہ انشاءاللہ اپریشنل ہو جائیں گی اور جو اس کی پانچ سال تک انہوں نے کرنا ہے اور اس کا جو بجٹ ہے وہ ان بیلٹ ہے آپ نے ایکسٹر نہیں چاہیے وہ آلیڈی وجود ہے کیٹر فار ہے تو اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انجینئرز ہیں ان کی بھی کپیشتی بیلٹ کی جائے اور ان کو بھی ساتھ اس میں آشتہ آشتہ تاکہ وہ گریجولی اس کو ٹیک آور کر لیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے پنجاب پولیس کی کمان سنبھالنے کے بعد سیو پیو میں افسران کے ساتھ پہلی میٹنگ کی صدارت کی آئی جی پنجاب نے متحت افسران کو اپنی ترجیحات اور پولیسی بارے ہدایات جاری کی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ پبلک سرویس ڈیلیوری میں بہتری بارے جاری جدید پروجیکٹس کو موسن مونیٹرنگ سے مزید بہتر بنایا جائے گا میری کوئی ذاتی پسند یا نا پسند نہیں جو اچھا کام کرے گا وہ ہی میرا فیورٹ ہوگا جرائم کنٹرول میں ڈیلیور نہ کرنے والے شریف شہریوں سے بدتمیزی اور درشت رویہ والے افسران ہرگز قبول نہیں پولیس ایک ڈسپلینڈ فورس ہے اس میں گروپ بندی کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی کرپشن اور نون پروفیشنلزم پر زیرو ٹولرنس کے تحت زمدران کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی ہوگی عوام دوست پولیسینگ کے فروغ کے لیے تھانوں کی ورکنگ کو بہتر سے بہتر بنانا میری اولین ترجی ہے متحس سٹاف سے بہتر سے بہتر پرفارمنس لینے کیلئے سینئر افسران اپنے اور ان کے درمیان فاصلوں کو کم سے کم کریں خواتین اور بچوں سے متعلقہ جرائم اور کسی قسم کی حراسمنٹ پر قانونی کارروائی میں تاخیر ہرگز قابلے قبول نہیں پولیس، ذل انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر قبضہ گروپوں کے خاتمے کے لیے کارروائیوں میں تیزی لائی جائے فورس کی ویل فیر اور انہیں سہولیت کی فرامی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات جاری رہیں گے اب بڑھتے ہیں مزید ہرلائنس کی جانب ڈی ای جی اپریشنز لاہور سحیل چہدری کا نئے تیعنات ہونے والے ایسیچوز کے ساتھ اجلاس ایسیس پی اپریشنز وقار شویب کوریشی انسپیکٹر اسٹیبلشمنٹ اجلاس میں موجود تھے ڈی ای جی اپریشنز نے ایسیچوز سے کرائیم اور اپریشنل اسٹرٹیجی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ایس پی موڈل ٹون لاہور دوست محمد کی زیرہ صدارت موڈل ٹون ڈیویجن میں اہم میٹنگ ایس ڈی پی اوز اور ایسیچوز کی شرکت میٹنگ میں امن و امان کی صورتحال سمیت کرائیم کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا سٹریٹ کرائیم کی وارداتوں سمیت ہوت سپورٹ ایریاز میں پیٹرولنگ بڑھانے کا بھی حکم کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ اور شہنیوں کے مسائل کا فوری ازالہ کرے سمنہ آباد پولیس لاہور کی کارروائی ملزم مقید جعوید نے سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کی ویڈیوز اور تصاویر اپلوڈ کی ملزم کے قبضے سے پسٹل اور گولیاں برامت اسلحی کی نمائش پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا خانہ سٹی بھککر پولیس ان ایکشن موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والا ملزم کے رفتہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج یہ کی اپتے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی